نحمدہو و نسلی و نسلیم آلہ رسولین نبی کریم ناظرین روحانی کلنک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی گفتگو میں دل کی سختی دور کرنے کا دل نرم کرنے کا بہترین قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بساوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ گھر میں سے کسی فرد کا دل سخت ہو جاتا ہے دکھ سکھ میں کسی کی بات نہیں مانتا اپنی مرضی کرتا ہے گھر والے جتنا سمجھاتے ہیں اس کے باوجود کوئی بات ماننے پر تیار نہیں ہوتا گھر والے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا بیوی شوہر کی وجہ سے دل کی سختی کی وجہ سے پریشان ہو اسی طریقے سے شوہر اپنے بیوی کے دل سخت ہونے کی وجہ سے پریشان ہو یہ معاملہ بہت حد تک بڑھ چکا ہو یہ جامع عمل انشاءاللہ اس معاملے کو ختم کر دے گا دل نرم ہو جائے گا دل کی سختی دور ہو جائے گی اس خاص گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گفتگو اہم ہے بہت خاص ہے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کرتے ہوئے روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات قرآنی آیات اور اسماء اور حسنہ سے منتخب خاص وظائف ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے آپ ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ ان ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کیجئے ناظرین ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک ڈاکٹ کام پہ آپ وزٹ کریں اسے لائک کریں اب الحمدللہ ہماری ہر ویڈیو آپ وہاں بھی پاسکتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشہورہ لینا چاہتے ہوں تو ہمیں ایمیل کریں اس کے علاوہ ہمارے ہاں ماہر اساتذہ آلہ تعلیم یافتہ معلمین معلمات کی نگرانی میں آلہ تعلیم یافتہ معلمین معلمات کی نگرانی میں بقائدہ آن لائن قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام ہے قرآن و تجوید کے ساتھ قرآن کریم خود سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے دنیا کی کسی بھی کونے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائپ پہ یا پھر ہمارے ان نمبروں پہ رابطہ فرمائیے نمبر آسان ہیں 0092-321-6719583 0092-305-6425397 ان نمبر کی وٹس اپ آئیمو اور ویبر بھی موجود ہے آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان نمبروں پہ ڈریکٹ کال کر سکتے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے سے بارہ بجے تک آپ سمجھتے ہوں آپ کا کوئی مسئلہ جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے ہم سے مشورہ کیجئے انشاءاللہ نکالیں گے آپ کے مشکل مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت سے اور آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل رہنمائی کی کوشش کریں گے ناظرین دل کی سختی دور کرنے کا قرآنی عمل دل کی سختی ختم کرنے کا قرآنی عمل دل کو نرم کرنے کا بہترین قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آیت نمبر سیونٹی فور سورة البقرہ پارہ نمبر ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں اس کے بعد طریقہ بتاتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فہی کالحجارت او اشد قسوہ و ان من الحجارت لما يتفجر منه الانہار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يحبط من خشیت اللہ و من اللہ بغافل عم ما تعملون یہ آیت مبارکہ سورة البقرہ کی آیت نمبر چوہتر ہے اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو اگر غور سے دیکھیں تو جو قرآنی عمل جس چیز کے لئے بتا رہا ہوں الحمدللہ موافقت کرتا ہے ترجمہ بھی مناسبت سے ہے کوئی شخص پریشان کر رہا ہو مطلب یہ کہ شوہر پریشان کر رہا ہو بیوی کو دل سخت ہو بیوی جتنا روئے دھوئے اس کے باوجود اس کے دل پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو یا یہ ہے کہ گھر والے کسی فرد کی وجہ سے پریشان ہو انشاءاللہ ماں باپ اگر اولاد کی وجہ سے پریشان ہے بیوی اگر شوہر کی وجہ سے پریشان ہے دل سخت ہو گیا ہے بات تسلیم نہیں ہو رہی زد انا پر اتر آیا ہے یا کوئی بھی شخص کسی قسم کی بات ماننے سے انکاری ہے تو اللہ کے فضل سے یہ قرآنی عمل آپ کا کام بنا دے گا اس کا دل نرم ہو جائے گا سختی دور ہو جائے گی اللہ کے فضل سے طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو لکھا جائے کاغذ کے اوپر صاف کاغذ کے اوپر لکھا جائے لکیردار کاغذ نہ ہو لکیروں کے بغیر کاغذ ہو اس کے اوپر لکھا جائے جیسے کاغذ میت کے لیے استعمال ہوتے ہیں ریاضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طرح کا کاغذ ہونا چاہیے تاویزات کے لیے بھی عملیات والے یہی کاغذ استعمال کرتے ہیں لکھ کر مریض کو پلائے جائے جس کا دل سخت ہے یہ روحانی بیماری ہے دل کی سختی بہت بری بیماری ہے انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا آپ اگر پلا نہیں سکتے تعویز تو پھر ایسا کریں کہ پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں پانی بھی نہیں پلا سکتے تعویز بھی نہیں پلا سکتے تو یہ آیت مبارکہ تصور میں سات دفعہ پڑھ لیں اس کا تصور کر لیں جس کا دل سخت ہو چکا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کا دل نرم فرما دیں گے دل کی نرمی دل کی سختی دل سخت ہو تو نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کیونکہ وہ رحیم و کریم ہیں اپنے رحم و کرم سے دل کو نرم کر دیتے ہیں کیونکہ سب کے دل اسی کے مٹھی میں ہیں جس کے دل کو جس طرح چاہے پھیر دے اللہ ہے وہ رب ہے وہ مالک ہے وہ خالق ہے سب کو پیدا کرنے والا ہے ناظرین مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے مصیبت جب بھی ہو پریشانی لاحق ہو سجدریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اور اپنے تمام مشکل مسائل کا حل ڈھونڈے قرآن و سنت سے رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے میری طرف سے روحانی کلین کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی